جن کے پاس نوکری نہیں اوگ گائے کا پہشاب اور گوبر بیچ کر سالانہ بیس لاکھ کما سکتے ہیں گری راج سنگ دوستو بھارت میں بے روزگاری کی شرم میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو روزگار کمانے کے موقع کم مل رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام کے ایک بڑی تعداد پریشان ہے اس وقت بھارتی اقتدار میں موجود بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک وزیر نے بے روزگاری ہتم کرنے کے لئے کہ ایسا نسخہ پیش کیا ہے جس کے بعد ماہر معشیات بھی حیران رہ گئے تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر گری راج سنگ نے لوگ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گائے کا پہشاب اور گوبر بیچ کر سالانہ بیس لاکھ اوپیے کما سکتے ہیں عمومان وزیروں کی جانب سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے روزگار لوگوں سے نوکری دینے کا وعدہ کا کہہ ہے لیکن بھارتی وزیر نے کسی سے نوکری دینے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ ایک ایسا مشورہ دیا ہے جسے سن کے بھارتی ماہرین بھی حیران رہ گئے بھارت میں گائے کے پہشاب پوپی نے ایک مقدس چیز سمجھی جاتی ہے اور اسی بات کو مدی نظر رکھتے ہوئے بھارتی وزیر نے مشورہ دیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں گائے پال لیں اور اس کے پہشاب اور گوبر کو بھیجیں انوکے کاروبار کے بارے میں بتاتے ہوئے گری راج سنگھ کا کہنا تھا کہ یہ کاروبار کرنے والا شخص سالانہ بیس لاکھ روپے کما سکتے ہیں دوسری جانب اس کاروبار کے بارے میں کسی قسم کے قانون نہیں بتایا گیا کہ پروخت کے دوران بھارت کے کیا قانون اس پر لاغو ہوں گے اور کن شرائط پر کوئی شخص یہ کاروبار کر سکتا ہے لیکن لوگوں میں اس بات کا تجس موجود ہے کہ وہ کس طرح یہ کاروبار کر سکتے ہیں اور سالانت بیس لاکھ روپے کما سکتے ہیں یاد رہے کہ ایک بھارتی وزیر گری راج سنگھ نے بیرودگاری کے خاتمے کے لئے ایک ایسا نسخہ بتایا ہے جسے سن کر سب حیران ہو گئے انہوں نے لوگ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گائے کا پہشاب اور گوبر بیچ کر پیسے کما سکتے ہیں لیکن دوستو آپ لوگ حیران رہے جائیں گے کہ بھارت کے اس عمل پر ساری دنیا ہس رہی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی چیز سے بہنچایا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہمارے ویڈیو آپ لوگ کو پسنے ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کمیر شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ لوگ کسی اور یعنی تب تک کہ اجازت دیجئے اللہ حافظ